اپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان انالبے سے کہتا ہے کہ آپ کا شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ آنے کی زہمت کی اور ہمارے سامان کو حفاظتی طور پر یا پر پہنچایا اس کے بعد انالبے کہتا ہے کہ جب تک چھوٹے بڑوں کا احترام اور عزت کرتے رہیں گے تو بڑوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کی حفاظت کریں اس کے بعد سلمان کہتا ہے کہ بے شک سلطان تغرل نے بھی یہی سوچا ہوگا اس لئے وہ اتنے اہم فرائز مجھے سومتے ہیں تو اس کے بعد امیر کا دوری کہتا ہے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بہت اچھے سے انجام دیتے ہیں اس لئے آپ کو سردار اور اہم فراز دیتے ہیں اس کے بعد ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم روانہ ہونے کے لئے تیار ہیں سردار تو اس کے بعد وہ وہاں سردار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اس پرکان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے ہمیں سلجو کی محل کے اندر دکھایا جاتا ہے جہاں پر علپا گوت اور سلجان خاتون وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد آکچا خاتون علپا گوت سے کہتی ہے کہ مت بھولئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ علپا رسلان اپنے عظیم مقصد میں کامیاب ہو جائے تو آپ کو گورنر کے کمانوس کو قائل کرنا ہوگا اس کے بعد علپا گوت اکچا خاتون سے کہتا ہے کہ آپ بھی مہتات رہنا اسے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد اکچا خاتون ایک کمرے میں آتی ہے جہاں پر گورنر کا کمانوس بیٹا ہوتا ہے اس کے بعد آکچا خاتون گورنر کے کمانوس کو کہتی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں تو اس کے بعد گورنر کا کمانوس کہتا ہے کہ ماریا تم بتاؤ کیا تم ٹھیک ہو تو اس کے بعد ماریا کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو اس کے بعد ماریا کہتی ہے کہ آپ کو بتانے کے لئے ایک خبر ہے کہ الپرسلان اس پرکان قلعے میں آنے والا ہے اور ماریا گورنر کے کمانوس کو کہتی ہے کہ میں آپ کے لئے پریشان ہوں بابا میں نے ان کے درمیان گفت گو سنی ہے کہ الپرسلان اس پرکان قلعے پہ حملہ کرنے والا ہے اس کے بعد ماریا گورنر کے کمانوس کو کہتی ہے کہ اس نے ایک اہلا راستہ ڈھونڈ لیا ہے جو وہاں سے گزرے گا تو یہ بات سن کر گورنر کا کمانوس الپا گوت کو اپنے پاس بولاتا ہے اس کے بعد الپا گوت کمرے میں داخل ہوتا ہے تو گورنر کا کمانوس الپا گوت کو حکم دیتا ہے کہ اپنے ساتھ چند سپاہیوں کو لے جاؤ اور ہر اس راستے کو بند کر دو جو کے لئے تک رسائی دیتا ہے تو یہ بات سن کر الپا گوت جانے لگتا ہے تو گورنر کا کمانوس کہتا ہے کہ نہیں رک جاؤ رومن تیوجن کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ اس کا تمہارے ساتھ ہونا ہمارے لئے اچھا ہو سکتا ہے جب گورنر کا کمانوس یہ بات کرتا ہے تو اس کے بعد الپا گوت گورنر سے کہتا ہے کہ رومن تیوجن کا بہتر ہوگا کہ وہ آپ کی حفاظت کے لئے قبیلے میں ہی رکھے تو اس کے بعد الپا گوت وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے تو الپا گوت کے وہاں سے جانے کے بعد گورنر کا کمانوس ماریا سے کہتا ہے کہ تم اپنی حفاظت کرنا اور دوسری طرف ہمیں جنگل میں دکھایا جاتا ہے جہاں بل الپرسلان اور ان کی سپاہی ایک مقصود جگہ پر پہنچ گئے ہوتے ہیں الپرسلان اور باتور صاحب قبیلے میں داخل ہونے کے لئے سرنگیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد الپا گوت اپنی سپاہیوں کے ساتھ ایک مقام پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی کریں آپ کو جو بھی سراغ ملے جو قبیلے میں داخل ہوتا ہے تو اسے بند کر دیا جائے اور یہ بات سن کر تمام سپاہی پھیل جاتے ہیں تو اس کے بعد الپرسلان اور ان کے سپاہی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ان کے درمیان لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو الپرسلان کے سپاہی بڑی بہادری سے لڑتے ہیں اور کافروں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں تو اس کے بعد الپرسلان الپا گوت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نقشہ دیجئے تو اس کے بعد ہمیں وہ منظر دکھا جاتا ہے جہاں پر الپرسلان الپا گوت سے کہہ رہا تھا تو اس کے بعد وہ ان کو زخمی کر دیتے ہیں تو اس کے بعد الپا گوت کو نقشہ دے دیا جاتا ہے اور اسے زخمی کر دیا جاتا ہے اور الپا گوت وہ نقشہ لینے کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے دوسری طرف میں دکھایا جاتا ہے کہ جنگل میں ایک مقام پر سلمان اور ان کا کافلہ جارہا ہوتا ہے تو ان کی گاڑی کیچڑ میں پس جاتی ہے یہ کیچڑ الپرسلان اور ان کے سپاہیوں نے بنایا ہوتا ہے اور اسی دوران ہی کچھ نکاح پوچھ لوگ ان پر حملہ کرتے ہیں اور ان کے درمیان لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سلمان اور ان کے سپاہیوں پر یہ حملہ امیر بوزان کی طرف سے کروایا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں ان کے قبلے کا منظر دکھا جاتا ہے جہاں پر الپرسلان اور ان کے سپاہی پہنچ چکے تھے تو اس کے بعد ایکسز کہہ رہا تھا کہ جناب ہم نے انہیں نقلی نقشہ دے دیا ہے اس کے بعد شاہین علپ کہتا ہے کہ جب وہ وہاں آئیں گے تو ہم انہیں مار دیں گے تو اس کے بعد الپرسلان کہتا ہے کہ ضرور ہم انہیں ضرور ماریں گے تو اس کے بعد دوبارہ علپ پوچھ رہا تھا کہ سردار وہ بازن تینی کون تھے جس نے ہماری جان بچائی تو اس کے بعد باتور صاحب کہتے ہیں کہ اسے چھوڑو اب وقت کم ہے چلو تیاری کرو اس کے بعد ہمیں جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر انال صاحب سلمان اور میر بوزان کے سپاہیوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو سلمان اور انال بے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن میر بوزان کے سپاہی زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اس پرکان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر الپا گوت زخمی حالت میں وہاں پر پہنچتا ہے تو اس کے بعد وہ گورنر کے کمانوس کے کمرے میں جلا جاتا ہے اور گورنر کا کمانوس اسے دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے الپا گوت تو اس کے بعد الپا گوت کہتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا جناب الپرسلان کے سپاہی ایک جگہ سے خندق خود رہے تھے اور انہیں ہم نے پکڑا لیکن وہ تعداد میں زیادہ تھے اور وہاں سے بھاگ گئے تو اس کے بعد رومنٹیوجن الپا گوت سے کہتا ہے کہ کیا تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پکڑا تو اس کے بعد الپا گوت کہتا ہے کہ بدقسمتی سے نہیں وہ ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے لیکن مجھے اس جگہ کا معلوم ہے جہاں پر وہ خود رہے تھے اس کے بعد الپا گوت ایک نقشہ گورنر کے کمانوس کو دیتا ہے اور یہ وہی نقشہ ہوتا ہے جو الپرسلان نے الپا گوت کو دیا ہوتا ہے اس کے بعد گورنر کے کمانوس ان نقشہ کو کھول کر دیکھتا ہے تو نقشہ کو دیکھنے کے بعد گورنر کے کمانوس کہتا ہے کہ چرچ چرچ کی طرف تو اس کے بعد رومنٹیوجن نقشہ کو دیکھ کر اور نقشہ پر لگے نشانات کو دیکھ کر کہتا ہے کہ سارے کے سارے نشانات چرچ کی طرف آتے ہیں تو یہ سن کر گورنر کے کمانوس ہنسنے لگ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پریشان ہو جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر انہیں معلوم ہوا کہ ہمارے پاس ان کا نقشہ ہے تو وہ اپنا منصوبہ بدل لیں گے تو اس کے بعد جرنر دکاس کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی یہی چاہتے ہوں کہ ہم اپنی ساری نظریں ان راستوں کو بند کرنے میں لگائیں لیکن ہمیں چرچ پر نظر رکھنی چاہیے اور پہرہ بڑھاں دینا چاہیے تو اس کے بعد گوہرنر کا کامانوس کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہمیں ان راستوں کو تلاش کرنا ہوگا جو کہ چرچ کی طرف آتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں باتور صاحب کے قبلے کا منظر دکھایا جاتا ہے اور وہاں پر باتور صاحب اور الپرسلان کے صفاہی مل کر ایک منصوبہ تیار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک پاس کے گاؤں میں حملہ کرنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد الپرسلان نیچے زمین پر بنے نقشے کی ایک طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ یہ کمزور ہے وہ کمزور ہے اور لیکن محفوظ جگہ ہے اور الپرسلان کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اسے توڑیں گے اور محفوظ جگہ کو ان سے چھین لیں گے اس کے بعد الپرسلان کہتا ہے کہ میں اور میرے سپاہی پہلے جائیں گے اور باتور صاحب آپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ پیچھے سے آئیں گے تو اس کے بعد ہمیں جنگل میں ایک منظر دکھا جاتا ہے جہاں پر الپرسلان کے سپاہی ایک جگہ پر پہنچ چکے اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سلطان تغرول کے بھیجے ہوئے سامان کو لے کر سپاہی ایک جگہ پر پہنچ گئے تھے اس کے بعد وہ تمام سپاہی اس سامان کو اتار کر ایک غار کے اندر رکھ دیتے ہیں اور وہاں پر رکھنے کے بعد وہ سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور ان سپاہیوں کے وہاں سے جانے کے بعد الپرسلان اور ان کے سپاہی وہاں پر آ جاتے ہیں اور ایکسز کہہ رہا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے یہی وہ غار ہے اور اسی دوران بازن تین سپائی آتے ہیں اور وہ ان بکسوں کو اٹھا کر اپنی گھوڑا گاڑی میں لاد کر وہاں سے لے جاتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں اس پرکان قلعے کا مظر دکھا جاتا ہے جہاں پر رومنٹیوجن گورنر کے کمانوس کے ساتھ ہوتا ہے تو گورنر رومنٹیوجن سے کہتا ہے کہ اپنے ساتھ چند سپائی لے کر جاؤ اتنے میں ہی اس پرکان قلعے میں حل چل مجھ جاتی ہے اور تمام سپائی لڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد رومنٹیوجن کے پاس ایک زخمی سپائی آتا ہے اور الپا گوت اسے دے کر حیران ہو جاتا ہے اور اسے یہ سوچتا ہے کہ یہ تو وہی سپائی ہے جسے میں نے زخمی کیا تھا الپا گوت کو یاد آتا ہے کہ جب الپرسلان اور ان کے سپائی وہاں پر موجود تھے تو میں نے ہی اس سپائی کو زخمی کیا تھا اس سے پہلے کہ وہ الپا گوت کا نام نکالتا اس سے پہلے ہی وہ مر جاتا ہے اس کے موں سے پورا الپا گوت نہیں نکلتا صرف الپ کہہ رہا تھا تو اس کے بعد گونر کا کمانوس کہتا ہے کہ یہ سپائی الپرسلان کے بارے میں کچھ اہم بات کرنے والا تھا اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا کو چینل کو لائک مازالا چینل کو لائک چینل کو لائک بوا کوئید stir چینل کو کernen لائک